اور پھر ایک اور سوال جو کہ میں سمجھتے بہت ضروری ہے خاص کر ان مذہب کے حوالے سے جو کہ اہلی کتاب ہیں یعنی کہ مختلف مذہب کے لوگ ایک ساتھ بیٹھتے ہیں اور کسی مسئلہ کو حل کرنے ہی خوش کرتے ہیں یعنی مختلف لوگ ایک جگہ بیٹھتے ہیں اور کسی ایک مسئلہ کے اوپر بات کرتے ہیں یا پھر اس چیز کے بارے میں کرتے ہیں جس میں سارے ایک ساتھ ہیں جیسے کہ مثال کے طور پر بچوں کے اوپر ظلم نہ کرنا یا عورتوں کے اوپر ظلم کرنے کے حوالے سے سارے ایک طرف ہیں شراب کے حوالے سے اس کے ابیوز ہو جانا سارے ان باتوں کو مانتے ہیں یہ ایک سمجھنے ایک common ground ہے تمام مذہب میں ایک جگہ پہ آپ کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ دیکھیں یہ ساری چیزیں ہیں جس پہ ہم سب متفق ہیں اور یہ بہت سارے مسئلہ ہیں جن میں آپ دیکھیں گے یہودیوں کے یہسائیوں کے حتیٰ کی ہندووں کے بھی بہت سارے issues ہیں بہت سارے civil rights ایسے ہیں آپ دیکھیں گے کہ وہ بھی آپ کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں لیکن جب بات اس سے تھوڑا سا آگے بڑھتی ہے کیونکہ آپ ہر کسی کو جو ہے اس طرح سے اپنے قریب نہیں رکھ سکتے یا خوش نہیں کر سکتے اور ایک چیز جو آپ پتہ ہے کہ ہمارے دین مذہب ہماری اسلام میں ہے آخرت میں جو اصل کامیابی ہے وہ یہی ہے کہ جو دین ہیں وہ اسلام ہیں یہ وہ چیز ہے جس پہ ہمارا ایمان ہے اور ہو سکتے کوئی عیسائی یہ سوچتا ہو کہ جب تک آپ عیسائی علیہ السلام کو نہیں مانیں گے تو آپ جنت نہیں جا سکتے اور جبکہ ہم ایک ساتھ بیٹھے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں کہ کس طرح ہم غریب کا مسئلہ دور کر سکتے ہیں یہ ہے ایک خیر کا کام چھو ہم کر رہے ہیں لیکن اپنے اندر وہ دل میں کیا سوچ رہے ہیں کہ جب تک میں عیسائی علیہ السلام کو نعوذ باللہ خدا نہیں مانوں گا میں جنت میں جانے لگا اور میں اپنے دل میں یہ سوچ رہوں ہمارا ایمان کیا ہے انسانیت کے ناتے مجھے آپ کی فکر ہے کیونکہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اتخذ رحمان ولدہ کہ رحمان نے بیٹا بنا لیا تو اس کا تو بہت بہت بڑا گناہ ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا ضرور پوچھیں گے مجھے اس کے بارے میں یہ پرواہ ہو رہی ہے اور اس کو میری پرواہ ہو رہی ہے سو قیامت کے دن ہم ایک ساتھ نہیں ہوں گے ہو سکتا ہے اس دنیا میں ہم کسی فلاحی کام میں ایک ساتھ ہوں لیکن جو ہمارے آخرت کے عقائد ہیں ہم اس پر ایک ساتھ نہیں ہیں یا اگر آپ کا کوئی ایکسپیرنس ہوا ہونا کسی کو اسلام کے بارے میں بتانے میں انٹروڈیوز کروانے میں خاص کر نون مسلم کے اوپر کہ آپ نے ان کو تعرف کروایا اپنے مذہب کا تو سب سے کومن سوال وہ یہ پوچھتے ہیں کہ تم مسلمان یہ کیوں مانتے ہو کہ ہم سب جو ہے وہ جہنم میں جائیں گے تم یہ کیوں مانتے ہو کہ باقی جو ہے وہ جہنم میں جائیں گے اور پھر میرا جو جواب ہوتا خاص کر زیادہ اس میں وضاحت آتی ہے اور میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ سب سے پہلی چیز ہم آپ کو یہ کہتے ہیں کون سے نبی نے سب سے پہلی تبلیغ اس بات کی کہ تم سب جو ہے وہ جہنم میں جا رہے ہو اور اگر تھوڑا سا مزید ہم آگے چلیں کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ میں جہنم میں جاؤں گا اگر میں نے آپ کا دین نہ قبول کیا سو یہ جو مسئلہ ہے نا اس موڈرن ورڈ میں ہے کہ کچھ جو ہے وہ ریلیجس کمیونٹیز ایک ساتھ کام کرنا چاہتی ہیں اور وہ اس کونسپٹ کے ساتھ آئے ہیں کہ ہم سب جو ہیں وہ ہیں تو آدم علیہ السلام کی اولاد اور ناوز بللہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم سب خدا کی اولاد ہیں جو کہ ناوز بللہ بہت بڑی بات ہے یعنی وہ ان کا کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ واقعی میں بچے ہیں کہنے کا ان کا مطلب اسلامی کوئی میں یہ ہے کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کی بنائے ہوئے محبوب بندے ہیں یعنی یہ ان کا پیچھے مقصد یہ ہوتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ ہم سب سے محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے ہم پر رحم کیا ہے جو کہاں ٹھیک ہے یہ سب ٹھیک ہے لیکن جو اس کا ساتھ چیز جو ساتھ آتی ہے کہ یار جب ہم اپنے مذہب دین کی بات بھی کر رہے ہونا ہم ان چیزوں کی بات کریں جن چیزوں سے ہم ایک دوسرے کا قریب آتے ہیں جو ہمارے درمیان کومن ہیں اللہ تعالیٰ کی رحم کے بارے میں بات کریں اللہ تعالیٰ کی وزڈم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی کریٹیف پاور کے بارے میں بات کریں یا گاڈ کے گرینڈ پلان کے پر بات کرتے ہیں یہ ساری وہ چیز ہیں اگر میں کسی کرسٹن سے بات کروں وہ مجھ سے ڈسگری نہیں کرے گا گاڈ کی یہ مرسی ہے تو ہاں میں بھی مانتا ہوں گاڈ is merciful لف کی بات کریں اللہ تعالیٰ کی محبت کی بات کریں وہ میرے ساتھ ڈسگری نہیں کریں گے ہم ایک سیم لائن میں ہوں گے لیکن پھر اس سے آگے کیا بات کہتے ہیں کہ یہ جو ریلیجیس فگرز ہیں وہ کہتے ہیں محمد ہم تو الحمدلہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ بولتے ہیں یا عیسائیوں کے لئے جو ہے وہ جیزس علیہ السلام ہے سو یہ جو ہستیاں ہیں جن کو ہم ہمارے دین میں پیغمبر کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیں مختلف بناتے ہیں یعنی کہ ہاں اگر ہم ان لوگوں کو ناؤز بلہ نکال دیں تو ہم سارے ایک ہی ہیں استغفراللہ تو ایسا کرتے ہیں کہ ہم خدا کے اوپر بات کرتے ہیں اور ان لوگوں کے بارے میں بات نہیں کرتے ہیں یہ لوگ ہمیں مختلف بناتے ہیں معاذ اللہ اور حتیٰ کہ آپ ان سے کہیں کہ نہیں ہم بات کریں گے مثال کے طور پر ہم مسلمان ہیں ہم مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کریں گے ہم بات کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے عظیم ایک والد تھے یا کس طرح سے ایک عظیم لیڈر تھے یا کس طرح سے اچھے ساتھی تھے یا کس طرح سے وہ بہت زیادہ امانتدار تھے لوگوں کا خیال کرنے والے تھے رحم کرنے والے تھے اب کوئی بھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صفات کے بارے میں سننے گا تو کیا آپ مجھے بتائیں کہ وہ ڈسکری کرے گا نہیں لیکن آپ کو مزید بات بتاؤں کہ ہم کیا اس بات کے بارے میں بات نہیں کرتے ایک وہ چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہمیں دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کیمپین پر نہیں گئے اور انہوں نے خود یہ کہا کہ میں صادق اور امین ہوں یہ لوگوں کو بات پہلے سے پتہ تھی یا انہوں نے کبھی لوگوں کو بات یہ نہیں بتائی جا کے کہ میں بہت اچھا والد ہوں جو سب سے پہلی بات اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیمپین تھی وہ یہ تھی کہ آپ ان پر ایمان لائیں ان کا بہترین والد ہونا ہے بے شک ان کا اچھا ساتھی ہونا ہے ان کا لوگوں کا خیال رکھنے والا ہونا ہے اچھا لیڈر ہونا ہے ان کے کیمپین یہ تھی کہ ان پر ایمان لائے جائے ایزا رسول اللہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں جو اصل مسئلہ تھا پتہ لوگ جو مکہ میں بھی تھے مشرقین تھے وہ بھی خدا پر ایمان رکھتے تھے ایسے بھی لوگ تھے جو شرق نہیں کرتے تھے اور اللہ پر ایمان رکھتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ یہ کافی نہیں ہے لا الہ الا اللہ کافی نہیں ہے آپ نے محمد الرسول اللہ بھی کہنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی اس وحی کے اوپر بھی ایمان لانا ہے یہ ہے ضروری بات